ایک شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میرا غلام مجھ سے کہتا ہے کہ میں آپ کو کچھ رقم آدھا کرتا ہوں اور آپ مجھے آزاد کر دیں تو کیا میں اس غلام کو آزاد کر دوں امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو آزاد کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے وہ شخص چلا گیا اور غلام سے کچھ رقم تیہ ہو گئے غلام ہر دن آتا اور مالک کو کشتوں میں پیسے دے جاتا آخری دن غلام آیا اور کہنے لگا میرے آقا میرے پاس یہ آخری کشت ہے اس کے بعد آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے مالک نے کہا تو آزاد ہے اور پھر اس نے پیسہ لے لیا غلام امام جعفر صادق کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میں آزاد ہو گیا لیکن وہ آخری کشت میری ہے اس پہ میرا حق ہے اور پھر اس نے پورا واقعہ سنایا امام جعفر صادق نے اس شخص کو بلائیا اور فرمایا کہ وہ آخری کشت اس غلام کو دے دو وہ کہنے لگا کہ اس میں تو میرا حق ہے امام نے فرمایا کہ تُو نے پہلے اسے آزاد کیا پھر رقم لیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ تُو پہلے رقم لیتا اس کے بعد اسے آزاد کرتا اس لحاظ سے تُو نے ایک آزاد شخص کا پیسہ لیا ہے نہ کی ایک غلام کا